بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی تمام خصوصیات کیا ہیں اس میں کون سے احتیار سماد ہو سکتے ہیں اور اس میں کون سے انجن نصب ہیں اور اس میں کون کون سی مشین گنز اور مزائل زگائے گئے ہیں یہ کتنی بلندی تک اڑ سکتا ہے اور اس کے لمبائی اور چڑائی کیا ہے اگر ناظرین پاکستان ترکی سے ٹی ون ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹر خریدتا ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اور اگر چین سے زی ٹین ہیلیکاپٹر خریدتا ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا ناظرین ان کی تفصیل بتائیں گے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور زباد دیجے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین پاکستان کب یہ ہیلیکاپٹر چین سے خریدے گا جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹی ون ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹرز کا موہدہ ہو چکا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا تکہ پاکستان کے پاس بھارت کے مقابلے میں جدید ترین ہتھیار آ جائیں اس لئے امریکہ نے ترکی کو ٹی ون ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹر کے انجن کی ترسیل روک دی جبکہ دوسری جانب امریکہ نے انڈیا کو اپنے جدید ترین ہیلیکاپٹر اپاچی کی فرامی شروع کر دی اب ناظرین پاکستان کو بھی اس ہیلیکاپٹر کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کے مقابلے کا ہیلیکاپٹر درکار ہے جسے وہ بھارت کا مقابلہ کر سکے تاکہ ناظرین خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھا جا سکے دونوں ممالک کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں بس ناظرین پاکستان نے فیصلہ کیا اگر پاکستان کو یہ ہیلیکاپٹرز نہیں ملتے تو پاکستان چین سے اس کی ساخت کے ہیلیکاپٹرز زی ٹین ہیلیکاپٹر خریدنا کا معاہدہ کرے گا اب ناظرین آپ کو ہم زی ٹین ہیلیکاپٹر کی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں تو ناظرین یہ ہیلیکاپٹر چین نے تیار کیا ہے اس ہیلیکاپٹر کا شمار اس دور کے ٹاپ فائیو ہیلیکاپٹروں میں ہوتا ہے چین ائرکرافٹ انڈسٹری نے اسے تیار کیا ہے 29 اپرل 2003 کو اس کا افتتہ ایک کامیاب پرواز کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ایک دفاعی نمائش میں اسے دنیا کے سامنے ڈسپلے کیا گیا تھا اس کے اب تک تین سو سے زائد موڈلز بنائے جا چکے ہیں چینی ائر فوس اور چینی آرمی اس ہیلیکاپٹر کو اپنی آرمی میں شامل کر چکی ہے اس کی لمبائی چودہ شریعہ پانچ میٹر انچائی تین شریعہ پینتیس میٹر اور اس کا وزن پانچ سار ایک سو کلو گرام ہے اور اس پر پانچ سار چار سو کلو گرام کا مزید وزن اٹھانے کی ہمت ہے اور ناظرین ٹیک آف کے وقت اس کا وزن سات سار کلو گرام ہوتا ہے اس میں زی نائن دو طاقتور ترین انجن استعمال کیے گئے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دو سو کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور اس کی رینج آر سو کلو میٹر ہے اور ناظرین یہ ہیلیکاپٹر آرٹھ سار کلو میٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور ناظرین اس میں ای ٹونٹی فائف ایم ایم تیارہ شکن گنز میں سٹال کی گئی ہیں اور اس کے اندر جو مزائل لگائے گئے ہیں وہ ایچ زی ٹین ہوا سے زمین پر مار کرنے والے ہیں اور ناظرین بی وائی نائنٹی مزائل ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا مزائل ہے اور پیل نائن مزائلوں کا بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے ناظرین یہ ہیلیکاپٹر اپنی سپیسیفکیشن کے لحاظ سے امریکن اپیرچی ہیلیکاپٹر سے کئی گناہ بہتر ہے اگر ناظرین ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو یہ تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہیں لیکن ناظرین ان دونوں کی سپیس برابر ہے لیکن ناظرین اپاچی ہیلیکاپٹر صرف وزن لے جانے کے علاوہ اور کوئی خصوصیات چین کے ہیلیکاپٹر سے زیادہ نہیں رکھتا لیکن ہوا سے ہوا میں مار کرنے کے لحاظ سے چین کا ہیلیکاپٹر اپاچی ہیلیکاپٹر سے کئی گناہ بہتر ہے اپاچی کو دنیا کا ہیلیکاپٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس کو امریکہ نے تیار کیا اور دوسرے یہ بھارت کے پاس موجود ہے لیکن ناظرین چین کا زیٹن ہیلیکاپٹر امریکن اپاچی ہیلیکاپٹر سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے اگر ترکی پاکستان کو پی بان ٹوٹی نئے ہیلیکاپٹر دے دیتا ہے تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا تو ناظرین پہلی بات تو یہ کہ امریکہ اس بات کے خلاف ہے کہ کوئی اور ملک پاکستان کو اس کے مقابل کا ہیلیکاپٹر دے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ معاہدہ تکمیل پاتا ہے تو پاکستان کے ترکی کے ساتھ مراسل اور بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے جس کا امریکہ کو کلک ہے ناظرین ان تعلقات کے بڑھنے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی فروغ پائے گی اور ترقی بھی ہوگی ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک ترک دوسری تمام دشمن کے لئے ایک بری خبر ہے اور اگر چین سے پاکستان کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو چین کے پاکستان سے دوسانہ تعلق تو پہلی بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ تعلقات اور بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور پاک چین تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور ناظرین پاکستان کو اس کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ چین کی مدد سے یہ ہیلیکوپٹر اپنے ملک میں ہی دیار کی جا سکتے ہیں جو کہ اس کی ایکانومی پر بہت زیادہ مصفت اثرات پیدا کرے گا تو ناظرین آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ پاکستان کو یہ ہیلیکوپٹر چائنہ سے خریدنے چاہیے یا ترکی سے خریدنے چاہیے اور آپ کے ذہن کے مطابق چین کا ہیلیکوپٹر زیادہ بہتر ہے یہ ترکی کا ہیلیکوپٹر زیادہ بہتر ہے اور کون سا ہیلیکوپٹر امریکن اپارچی ہیلیکوپٹر کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی علم میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اصحار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ناظرین آمید سہل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی